بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو امید آپ خریت سے ہوں گے آج میں آپ کے سامنے خواب میں قربانی کرنے کے حوالے سے اس کی مختلف تعبیریں بیان کروں گا اس کی مختلف صورتیں ہیں اور ان کی مختلف تعبیریں ہیں مثال کے طور پر خواب میں قربانی کرتے ہوئے دیکھنا خواب میں قربانی کا گوشت کھانا خواب میں قربانی کا گوشت بانٹنا خواب میں قربانی کا گوشت چوری کرنا خواب میں قربانی کے جانور کو زبا کرنا اور اسی طرح خواب میں اونٹ کی قربانی کرنا خواب میں گائے کی قربانی کرنا اور اسی طرح خواب میں منڈھے کی قربانی کرنا اور اسی طرح خواب میں قربانی کا گوشت تقسیم کرنا وغیرہ اور بھی اس کی بہت سی صورتیں ہیں آج ہم ان تمام صورتوں کی تعبیریں بیان کریں گے تو اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف خواب میں قربانی کرنا یہ نیک بختی کی علامت ہے بزرگی اختیار کرے گا بیٹا پیدا ہوگا اگر غلام ہے تو ازادی پائے گا بیمار ہو تو شفا پائے گا اور اگر قید خانے میں ہے تو قید سے ازاد ہوگا اسی طرح خواب میں قربانی کا گوشت بانٹنا تقسیم کرنا یہ صلح اور پیار اور محبت پیدا کرنے کی علامت ہے یا اپنا مال تقسیم کرے گا اور عزت شرف اور بزرگی نصیب ہوگی اور اسی طرح خواب میں قربانی کا گوشت کھانا یہ دولت اور رہت پانے کی عزت اور بزرگی حاصل ہونے کی علامت ہے اور اسی طرح خواب میں گائے کی قربانی کرنا یہ اول وقت کے بعد نماز جمعہ کے لیے جانے کی علامت ہے اور اسی طرح خواب میں اونٹ کی قربانی کرنا اگر کوئی شخص خواب میں اونٹ کی قربانی کرتا ہے تو یہ اول وقت میں نماز جمعہ کے لیے جانے کی دلیل ہے اور اسی طرح خواب میں قربانی کا گوشت چوری کرنا یہ صاحب خواب اللہ پر جود باندھے گا اور بھی اس کی بہت سی تعبیریں ہیں نیچے ڈسکرپشن کے اندر لنک دیا گیا ہے مزید آپ اس لنک پر جا کر اور بھی اس خواب کی تعبیریں جان سکیں گے جزاک اللہ خیرہ